موسیقی 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 ہے ready to pick up ہے تو میں وہی آئی ہوں یہاں آتے کے ساتھ ہی پتہ چلا ہے اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے مجھے بھی لائن میں لگنا پڑا ایک گھنڈے لائن لگنے کے بعد مجھے یہ کوڈ ملا ہے اب یہ کوڈ لے کے میں چلتی ہوں نیچے جہاں پہ پورا سٹوریج ہے بک کا پورے انویسٹک کے جتنے بھی کورس پروگرام ڈگریز وگر ہوتے ہیں سارے بک سے ہی سے پک کرتے ہیں سٹوڈنٹ تو دیکھیں یہاں پہ میں پورا سائن بنا ہوا ہے تو ابھی میں جا رہی ہوں اس لائن میں اور یہاں پہ جا کے میں آپ اپنا بک پک کرلوں گے یہ کوڈ نمبر دینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا یہ بک بغیرہ ہی آپ کو پک کرنے کا اتنا بڑا جگہ ہے یہاں پہ اور ہر سمیسٹر اب میں یہی سے بک لیتی ہوں دروازی امیجان سے لینا پڑتا تھا بارنے سے نوبل سے لینا پڑتا تھا تو تھوڑے مانگے پڑتے تھے ابھی کالیج کے طرف سے تھوڑا سستہ ہو گیا ہے تو دو کورس کے مٹیریل مجھے آلیڈی آن لائن ایکسس ہو گئے ہیں مجھے ایک کورس کا لینا تھا جو کہ مجھے آنا پڑا لوجک انہی آلگوریتم کے لیے تو آم بھی کن بھی میں لے کے آئی ہوں یہ تو یہ بک سٹور بڑا جو بلڈنگ ہے نا کافی بڑا ہے کافی بڑا یہاں پہ ڈائننگ ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کیا فے ہے کیونکہ سٹوڈینٹ یہاں پہ پڑتے ہیں تو بک سٹور ہے تو بہت یہاں پہ بھی رتی ہے بہت ہی رس ہوتا ہے اس جگہ پہ کیونکہ یہاں پہ وہ جنگل ملچک فیلے جتے بھی آپ فاشفوٹ کا نام لو سب اندر میں ہیں تو یہ کافی بڑا ہے بہت ہی بڑا بلڈنگ ہے اور بس میں یہاں پہ مٹریل پک کر لی ہوں اور میں آئی تھی ہزبین کے ساتھ میں تو ہزبین نا ابھی اپنا کار لے کے آ رہے ہیں اور میں ابھی چل جھلی جاؤں گی گھر اور کالی جا کے بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا میں بہت میرا ان پرسن کلاس ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا تو بس ابھی گھر آگئی ہوں اور یہاں پہ جو لوجکنی الگوریتم کا ہے وہ مجھے یہاں پہ وہ ڈالنا ہاں کوڈ ڈالنا ہے جو کوڈ اس میں ہے ایکچلی میں نہ بنا رہی تھی پوری اسائنمنٹ وہ نہ ریکارڈ نہیں کر رہے تھے کیونکہ میں نے جو کوڈ ہے وہ ڈالا نہیں تھا تو میرا تین چار دن کا اسائنمنٹ ہے اہتے ہی بیشت ہو گیا تو مجھے فائنلی ہار کے آکے مجھے یہ لے کے جانب پڑا تو یہ جائی بکس کا ہے یہاں پہ ہم لوگوں کو ریڈن کے بھی گریڈ ہیں کہ آپ جتنے بیٹس بنا رہے ہیں اس کے گریڈ سے ہوں گے تو یہ سب سارا ہے تو چلی میں اس کو جلدی جلدی سے ڈالتی ہوں اور اپنا ایکسس کرتی ہوں ایکاونٹ کو پڑھائی شروع کرتے ہیں لائبریری بلا جو بلوگ تھا ایک دن پہلے میں نے امبی کے ساتھ سوٹ کیا تھا امبی کا اسکول ابھی سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ اب بس سے آتی ہے اور بس سے ہی جاتی ہے تو میں بس ٹاپ پہ آ گئی ہوں آمبی کو یہاں پیکپ کرنے کے لیے اور نہ میرا تھوڑا تبھی ٹھیک نہیں تھا نا تو ایک دن ہزبین وہ پنیر پٹر مسالہ ہوتا ہے نا وہ مارکر سے لے کے آئے تھے تو وہ ہی آمبی بول لی تھی بنانے کے لیے تو ایک دن میں بنائے ایک دن بول لی تھی بنانے کے لیے میں سوچی آج ہی بنا دیتی ہوں اور جب تک میرا کلاس بغیرہ ختم ہوا اس کے بعد میں سام کا دیا بطی کر لی اور اب ہی میں سیدھا آگئی ہوں کچھن میں آپ کے ساتھ ایبنیگ روٹین سے ایر کھڑوں گی تو ایبنیگ روٹین میں سے سٹارٹنگ ہوتا ہے کوکنگ سے ہی کلیننگ سے ہیں سام کی دیا باطی سے ہوتا ہے تو پنیر وٹر مسالہ میں اس کو نہیں بولوں گی میرے طرح کا یہ پنیر بنانے کا کس طرح سے میں بناتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اس طرح سے بنانا تو میں اس طرح سے ہی بناتی ہوں تو یہاں پہ میں نے کیسی اور کس میری ریڈ چیلی اور پاپی سیٹس لی ہوں ان کو میں ایک گھنٹا پانی گرم پانی میں شوک کرنے کے لیے میں چھوڑ دوں گی اور اس کو کبر کر دی ہوں تب تک جو کس میری ریڈ چیلی جو میں لے کے آئی تھی اس کو اس کے باکس میں رکھ دیتے ہیں اور اس کو پولیتھین سے نکال لیتے ہیں تو یہ چیز پلوت جو میں ٹیمو سے مانگائی تھی اس کو میں ابھی واش کر دیتی ہوں اور چلیے مسالے کے لیے میں نے ہی پریپیرشن کر رکھی ہے تو میں نے یہاں پہ ایک آنین لی ہوں ایک کامیٹو لی ہوں جنجر لی ہوں گارلک لی ہوں اور کھڑے گھرے مسالہ میں ایک بڑی لیچی چھوٹی لیچی لانگ لیچی اور یہ میں دھنیا کا جو ڈنٹھل ہوتا ہے وہ لی ہوں تو چلیے ابھی مسالے کو شوٹے کرتے ہیں پہلے تو میں نے مشروع ایل ڈالا ہے تھوڑا سا اس کے بعد میں اس میں جیرہ ڈالی اور سارے کھڑے گھڑے مسالے ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے پنیر بٹر مسالہ میں جنجر گارلک لی ایسے آنین بگرہ نہیں پڑتے ہیں بٹ میں ڈالتی مجھے اچھا لگتا ہے ابھی میں یہاں پہ نہ جنجر اور گارلک لی ایسے ڈال دی ہوں اس کے بعد میں نے ٹیمیٹو ڈال دیا ٹیمیٹو کو بھی تھوڑا دیر کے لیے شوٹے کروں گی ایکٹھلی ٹیمیٹو بہت بڑا تھا اس لیے میں نے ایک لیا ہے دروائی دو لیتی ہے ابھی دھنیا کا ڈنٹھل ہے اس کو بھی ڈال دیں گے اور اس کو بس سارے مسالے کو تھوڑے دیر کے لیے پکائیں گے اٹلیس پانچ منٹ کے لیے پھرہ پک جیاغ گیا تھا اس کے بعد میں نے کسمری رچلی سوک کر کے رکھی تھی وہ ڈال دی پھر اس کے بعد کیسیو ڈال دی اور یہ پاپی سی رہنے یہ پک گے اچھی طرح سے گرم پانی میں ملائم ہو گیا ہے تو جب میں گرائنڈ کروں گی تو اس پانی کو میں ڈائریک ڈال دوں گی تو ابھی اس مسالے کو میں چھوڑ دیتی فرائی ہونے کے لیے اور ہر میرے دن پلیٹ چھوٹ گیا تھا میرے ہاتھ سے پورا کچن میں کبھڑا ہو گیا پورا صفائی کرنا پڑا اور اس کے بعد میں دودھ چڑھا کے رکھی تھی تو یہ دودھ میرا ایک دم اچھی طرح سے بوائل آف ہو گیا ہے ابھی اس میں وینیگر ڈال دیتے ہیں اور اس کا دودھ سے میں پانیر بنا لوں گی کیونکہ میرے پاس پانیر نہیں تھا اور رامبی کو پھانے کا من تھا تو میں سوچی بنا دیتی ہوں اور میں زیادہ بناتی ہوں بنا رہی ہوں کہ کل لنچ باکس میں بھی دینے کا ہو جائے گا جب تک میرا پلیٹ پولے ٹوٹ گیا ہاں وہ سب سفائی کرتے ہیں میرے مسائلیں ڈھنڈے ہو گئے تھے ابھی اس کو میں نے مکسی میں اچھی طرح سے اس کا پیشٹ بنا لیا ہے اور ابھی چلیے اس کا پریپریشن سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا میں نے اس میں بٹر ڈالی ہوں مشٹر آئل ڈالی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا بس تھوڑا گرم کریں گے اور اسٹرینر میں لے کے اور پورا جو ہمارا پیشٹ ہے اس کو ہم سٹرین کر لیں گے اس طرح سے کیا ہوتا ہے آپ کے جو گریبی ہے بہت سلکی سموڈ بنتی ہے تو اچھا رہتا ہے آپ ڈائریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں بہت میں نے اس کو نکال دیتی ہوں تاکہ نہ سوٹیسٹ جو ہمارے ریشٹوڈرینٹ والا آئے تو بس یہاں پہ اور کوئی مسائلے میں نہیں ڈال لی ہوں جتنا میں نے پہلے پریپریشن میں دیکھائی وہی ڈالی تھی اور بس وہ مسائلے فرائی ہو رہتے ہیں تب تک سارے یہ جو میرے جو اسٹرینر میں لگے ہوئے ہیں تھوڑا میں پانی ڈال کے ان سب کو میں نکال دوں گی اور یہ دیکھیں کتنے سارے گرم مسائلہ یہ سب جو چھلکے ہوتے ہیں وہ تب سارے نکال دیں اور یہ دیکھیں اس پانی کو میں گریبی میں ڈال دوں گی جس سے ہمارا کچھ بھی مسائلے جو ہیں ویشٹ نہیں جائیں گے اور ہماری گریبی بھی بن کے ریڈی ہو جائے گی تو تب تک یہ دیکھیں پانیر کا جو مسائلہ ہے بھی پکنے میں ٹائم لگے گا اور ہمارے پانیر جو ہے ریڈی ہو گئے ہیں اس پہ میں نے لوہ کے کڑھائی ڈال دیتی تھا وہ جلدی سے اس کا پانی نکال گیا ابھی چلیے اس کو کٹ کر لیتے ہیں پیش پیش میں پورا سکرچ سے کچھ کھانا ہونا جیسے پانیر بنا رہتا ہے تو کام آسان ہو جاتا پانیر بھی بنانا پڑا تو تھوڑا ٹائم لگ گیا تو بس ابھی چلیے اس پانیر کو بھی کٹ کر لیتے ہیں کیوبز میں یہ دیکھیں ہومیٹ پانیر کتنے ساپٹ ہوتے ہیں ایک دم سپونجی جیسا ہوا ہے تو وہی میں دکھا رہی تھی تارے کٹ کر کے رکھ لی ہوں تب تک مسائلے بھی دیرے دیرے کر کے اندھم کم فلیم پہ میں اس کو سیکھ رہی تھی بہت ہی اچھے طرح سے مسائلے جب فرائی ہو جاتے ہیں اس سے اوائل خود ہی سپریٹ ہونے لگتا ہے اس میں میں کچھ بھی مسائلے نہیں ڈالی ہوں اور کس میری ریٹ چیلی جو ڈالی ہوں اس کی وجہ سے اس کا کلر بلکل بلکل مارکر جیسا جو ہم لاتے اس کے جیسا بنا ہے تو بس یہاں پہ میں نے تھوڑے سے کسوری میتھی کو کرس کر کے ڈال دی ہوں اور ابھی یہاں پہ سالٹ ڈال دیتے ہیں ایکارڈنگ ڈیور ٹیسٹ اس میں تھوڑا سا ہنی بھی جاتا ہے میں ہنی نہیں ڈالی ہنی ڈالتے تو اور بھی جیادہ اچھا ٹیسٹ آتا میرا تو اس دن تھشڈے تھا تو میں تھشڈے کا کچھ مجھے نہیں کھانا تھا بس میں بنا رہی تھی اور بس یہاں پہ میں نے پانیر کو بھی تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا دوسرے پین میں روشٹ کر لی ہوں جب گریبی میں جائے تو بہت اچھا ٹیسٹ ہے ابھی میرے مسالے جو بہت اچھی طرح سے گریبی ہماری بن کے ریڈی ہو گئے مسالے پک گئے تھے تو میں پانی جو اس کو ڈال دیں گے اور یہ ہماری گریبی بن کے اگڑم ریڈی ہو گئی ہے اور جو پانیر فرائی کر رکھا تھا اب اس کو ڈال دوں گی میں کبھی کبھی چینج کر کے کھانا کھانا اچھا لگتا میں ہمیشہ سیمپل ہی بناتی ہوں آج مجھے لگا کہ چلو امی پسند کا بنا دیتے ہیں اور مجھے بھی کھانے کا من کر رہ تھا تو میں بنای فرائی کو کھا لوں گی تو بس یہاں پہ ہماری سبجی بن کی ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو بند کر دوں گی میں بہت ہی اچھا ٹیسٹی بنا تھا اور اب کھانے کے لیے دے دیتی ہوں ابی کو اور ہزبن کو وہ لوگ بھی کھا لیں گے تب مجھے نہ تھوڑا سا اور کچن کی ساف سفائی کرنی بچ جائے گی بل وہ کرنا ہے تو میں جیسا کہ میں امیت تشڑے تھا تو میں گلاب جامون لے کے آگئی ہوں حالان کہ میں سام کو تھوڑا جانے سے پہلے اور پڑھنے سے پہلے ایک اور کام کر لیتی ہوں یہ میرا تو فو جس کو میرینیٹ کروں گی تو فو جو بہت ہی ہلدی ہوتا ہے کافی ہائی پروٹین ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات اس میں فیٹ نہیں ہوتا ہے کاف بہت کم ہوتے ہیں اور کوئی ٹوفو میں بہت جید ہوتا ہے وہ کھایا نہیں جاتا ہے تو یہ ٹوفو ہے بلکل بھی اس میل نہیں ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا رہتا ہے میں ہمیں سب سے لے آتی ہوں بڑے بڑی پیس میں ہمیں کٹ کر لی ہوں اور پیپر ٹاول پر رکھ دوں ہی چھوٹیس والے جیس تڑکا پیان ہے اس میں ہی روشت کر رہی ہوں تو اب میرینیٹ کرنے کے لیے میں یہاں پہ پیانیر پکا بناتے اس طرح سے میں بناتی ہوں ٹوفو کا یہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بلکل سیم طریقہ ہے کچھ ڈیفرنس نہیں ہے اور کچھ ایسا نہیں میں مصالے ڈالتی ہوں سیم چیز ڈالتی ہوں اور بہت اچھا بنتا ہے پنیر کے جیس لگتا ہے یہ بھی اور میں یہاں پہ ایک تب بھڑھ دہی لی ہوں بیشن جو تھا وہ ڈال دی ہوں جنجر گرلی کرسٹ کر دی دی ہوں اس کے تندوڑی مسالہ ڈال ہوں اور ریڈ چھلی پاؤڑر میں زیادہ ڈال لی ہوں تاکہ کلر اچھا آئے تو بس یہ ہو گیا تھوڑا سی کس میری کس میری کس میری میری بولی کس میری ڈال دیا اچھے طرح سارے مکسر کو ملائیا اور یہاں پہ مشتر تیسٹ بہت اچھا ہو جاتا دروائی دھنیا کا پتہ مینٹ بھی ڈال سارا کچھ ہو گیا سول ڈال دیں اور اچھ طرح مکسر رہی اس کو من کر رہ رہ تھا اور اس کے بعد تب تک سارے پیپر ٹابل پیس ٹوپو پانی اپجورب ہو گئے تھے اب میں اگر آپ ایک دن پہلے کر کے رکھو نا فریج میں صبح اٹھو باس اس کو نا پھورا سا چاروں طرف سے سیک لو لنچ باکس میں ڈال دو تو اچھا اچھا ہوتا ہی ہے پروٹین کا کام کرتا ہے اور زیادہ دیر آپ اس کو یہ کر کے رکھو تو دو دن آرام سے ہمارا چل جائے گا تو بس چلی اب اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں اور بس سارے کام کرتے کرتے ہیں یہ سارا چیز کرو نا تو پورا سامان فیل جاتے ہیں ابھی مسالہ والا جو یہ ڈرار ہے اس کو بھی ارگنائج کرنا ہوگا بہت زیادہ ملسی ہو گیا ہے اور میں نے پورا کچن وغیرہ کلین کر لی ہوں چاروں طرف گیس وغیرہ بھی میں نے اچھی طرح سے کلین کر لیا ہے کیونکہ جب یہ مسالے والے چیز بنانا تو پورا گیس گندہ ہو جاتا ہے تو سارا کچن کا ساپ ساپائی بھی میں کر لی ہوں اور دیکھیں اتنے سارے برتن ہوتے ہیں دن بھرنا میں پورے دن میں ایک ہی بار لوڈ کرتی ہوں رات کو اور رات کو ہی اس کو آن کرتی ہوں پورا دن اس میں برتن جاتا رہتا ہے تو اتنے سارے برتن ہو گئے اور جب ایسے کچھ کھانا بناونا ہوں میں نے پانیر وینیر بھی بنایای تھی تو بہت سارے برتن ہو گئے تھے تو باس ابھی دس بچ گیا ہے رات کے دس بچ گیا ہے کیچن کا پورا کام ختم ہو گیا کلاس ختم کرنے کے بعد ہی سارا کچھ سٹارٹ کے تھی اور ابھی چلتے ہیں پڑھنے کے لیے باقی کا سامننٹ کرنا ہے سام کو دیا جلائے تھے ابھی تک دیا جل لیا ہے تو ہیر اس میں لیپ ٹوپ اور ہیر اس میں لیا ہے ابھی تک دیا ہے اور بس یہ سب سارا کام ختم کرنے کے بعد میں ایک گلاس پہ پانی لیتے جاتی ہوں اوپر اور یہاں پہ تھوڑا ٹھنڈا پانی پینے کا من کر رہا تھا تو یہاں سے لے لی ہوں لیپ ٹوپ اگرہ لے کے ابھی چلتے ہیں کیونکہ ابھی سارا گھر کا کام ختم ہو گیا ابھی چلی ابھی پڑھائی کرنا ہے تو چلی چلتے ہیں اور یہاں پہ بھگوانجی کو ایک بار نائٹ پر نام تو ضرور کرنے آتی ہوں میں ویڈیو کو اند کرتے ہیں اور ابھی چلتے پڑھنے کے لئے فرادر پڑھنے کے بعد پھر سویں گے اس کو سلانا ہے کیونکہ سکول ہے اور اس ویڈیو کو اند کرتے ہیں بائی فرینڈ گوڈ نائٹ بائی تھنکیو سو مچ فر واشنگ اور سٹی کنیکٹی بائی فرینڈ